3 فوت کپ میں نے تیل لے لیا ہے اور تیل میں میں شامل کروں گی لال پیاز لال پیاز مجھے اس میں ڈالنی ہے آدھا کپ بریانی کے لیے 3 فوت کپ تیل میں آدھا کپ میں نے ڈال دیا ہے لال پیاز اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں دہیم ایک کپ ایک کپ دہین چلی گئی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی لاؤنگ اور چھوٹی الائچی چار پانچ لاؤنگ ڈال دیں چار پانچ چھوٹی الائچی ڈال دیں ہری میٹھیں ڈال دیں آٹھ دس سابت چھوٹی چکن ڈال دیں ایک کلو میں نے سولہ پیز کرائیں اور میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک اور لال مچو کا پاودر ٹیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈال دیں اچھا ایک چیز جو میں اس میں لکھنا بھول گئی ہوں مسالے میں اور جو میں گھر سے کر کے لائی تھی وہ یہ تھا کہ چکن کو آپ کو پہلے ایک گھنٹہ پہلے مسالہ لگانا ہے کس چیز کا ادرک لسن کا ادرک لسن پساوا میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے چکن پہ لگا کے اچھی طرح مکس کر کے رکھ دیں اسے تھوڑی گلاوٹ آ جاتی ہے چکن میں جلدی گلتی ہے اور اندر تک ٹیز جاتا ہے اور چکن کی جو کبھی کبھار ایک قسم کی جیسے کہلیں سمیل آتی وہ بالکل نہیں آتی ٹھیک ہے تو ادرک لسن میں لگا کے آئی تھی اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے ہمانی چکن بھون رہی ہے الحمدللہ اب میں اس کو کور کر کے چھوڑ رہی ہوں کم از کم پندرہ منٹ کے لیے ایک کپ پانی کے ساتھ تاکہ ہماری چکن گل جائے بہت آسان بھی دیانی ہے خاص کر بچیوں کے لیے جن کے بھی شادی ہونے والی ہے یا شادی ہوئی بھی ہے بہت آسان کچھ بھی نہیں ہے اس میں دیکھیں اچھا میں اس میں علو بخارہ بھی ڈال رہی ہوں دس بارہ علو بخارے ڈال دے تاکہ وہ اچھی ترہہ گل جائیں اب ہم اس میں ڈالیں گے الائچی پاوڈر جائی فل پاوڈر کھٹر ٹی سپون جاوٹی پاوڈر کھٹر ٹی سپون اور مجھے اس میں ڈالنا ہے گرم مسالہ پاوڈر ایک کپ پانی میں نے شروع میں ڈالا تھا چکن ہو گئی ہماری اب میں نے اس میں آدھا کپ پانی اور ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر میں پورے چاول ڈال رہی ہوں تین پاو کھٹر ٹی سپون کوئی ہرہ دھنیا نہیں کوئی پودینہ نہیں کوئی زافران نہیں نتھنگ اور ایسی پیریانی بنتی ہے زبردست کتنی آسان ہے دیکھیں اس میں ہے کیا نہ کوئی ٹی مارٹر ہے نہ کچھ ہے کیوڑا اور یلو کلر زردے کا چنیوٹی بریانی اجسا چکن ایک کلو چاول سات سو پچاس گرام تیل تین چتھائی کپ تلی پیاس چورا آدھا کپ پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ دہی ایک کپ ثابت ہری مرچ آٹھ سے دس عدد لونگ چھے عدد ہری لائچی چھے عدد پسی ہری لائچی آدھا چاہ کا چمچہ پسی جائفل ایک چتھائی چاہ کا چمچہ پسی جاویتری ایک چتھائی چاہ کا چمچہ آلو بخارے بارہ عدد پانی دو کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ گرم مسالہ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ کیورا وارٹر ایک چاہ کا چمچہ